بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں کمیشن بنانے کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات وزیراعظم پاکستان سے اور یہ ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی خواہش پہ اس میں سے کیا نکلے گا پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا ایک مواقف دیا ہے پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ حیران کن حد تک خاموش ہے لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آڈیو لیکس کا معاملہ آیا تھا اور وہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا لیکن اس معاملے پر اسی حکومت نے یعنی یہ شہباز شریف اور ان کے ساتھی ان لوگوں نے ایک حاضر سروس ججز کے اوپر ایک کمیشن بنایا تھا جس کی سربراہی دی گئی تھی قادی فائدیسہ صاحب کو یعنی چیف جسٹس اور پاکستان کو تو موجودہ چیف جسٹس ہی اس کی سربراہی کر رہے تھے صرف آڈیو لیکس کے اوپر جو اتنا اہم معاملہ نہیں تھا اور آج تک اس میں سے نکلا بھی کچھ نہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا تھا اور حاضر سروس ججز کا بنا دیا تھا اب معاملہ انتہائی حساس نویت کا ہے اس سے بہت زیادہ اہم ہے لیکن یہاں پہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ ایک ریٹائر جج کو تلاش کیا جائے گا ایک رکنی کمیشن بنے گا وہ اکیلے اس کی سربراہی کریں گے اور کرنے کے بعد وہ اس میں فیصلہ کریں گے کہ جناب اب کرنا کیا ہے پہلے علامیہ دیکھ لیتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان کو پچیس مارچ کو ایک خط محصول ہوا چھبیس مارچ دوہزار چوبیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے اس خط کو لکھا تھا مذکورہ خط میں لگائے گئے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے اسی دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے علاوہ جو ہے کچھ اور ججز جو ہیں ان کے ساتھ آٹھ بجے کے وقت افتاری کے بعد ایک میٹنگ بلائی چیف جسٹس کی رہائشگاہ پر شام ڈھائی گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا اس کے بعد ستائیس مارچ دوہزار چوبیس کو اٹارنی جرنل اور چیف جسٹس آب پاکستان اگلے دن انہوں نے سینئر وزیر قانون سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد ججز کے ساتھ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر اور پاکستان بار کے سینئر ترین ممبران سے ملاقات کی کونسل اسلام آباد میں موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس اسی دن شام چار بجے چیف جسٹس آب پاکستان کی سربراہی میں طلب کیا گیا فل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی جانب سے بھیجے گئے خط میں اٹھائے گئے مسائل پر غور کیا فل کورٹ کے ارکان کی اکثریت میں اتفاق رہ پایا گیا کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیف جسٹس وزیراعظم پاکستان سے مذکورہ خط میں اٹھائے گئے مسائل پر ملاقات کر سکتے ہیں اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا اچھا اس اعلامی میں یہ نہیں بتایا کہ تجویز کس کی تھی لیکن یہ بتایا گیا کہ جب یہ تجویز سامنے آئی تو پھر زیادہ ججز نے کہا ٹھیک ہے آپ ملاقات کر لیں وزیراعظم نے وزیر قانون اور اٹارنی جرنل کے ہمراہ اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس کو دوپیر دو بجے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور اس کے علاوہ جو دیگر سینئر جج ہیں اور سپریم کورٹ کے ریجسٹرار ان کی موجودگی میں ملاقات کی یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ ججز کے معاملات اور عدالتی کام میں ایگزیکٹیف کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کسی بھی صورت میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا جا سکتا انہوں نے اور سینئر جج نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت کو برقرار رکھتا ہے اجلاس کے دوران پاکستان کمیشن آف انکواری ایکٹ کے تحت یہ دوزار ستنا کا ایکٹ ہے ایک انکواری کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی جس کی سربراہی اس معاملے کی انکواری کے لیے ریٹائر جج کریں گے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی تجویز حکومت کی جانب سے آئی یا سپریم کورٹ کی جانب سے آئی بارال ریٹائر جج اس کے اندر ہوں گے اور وزیر آدم نے اہد کیا کہ مذکورہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کبینہ کا اجلاس بلائے جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی کبینہ کا اجلاس آج بلائے گیا تھا لیکن اس کو تیسری مرتبہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہے اس معاملے میں یہ بھی ایک بڑا حساس معاملہ ہے ججز والا اگر کبینہ کا اجلاس بیٹھے گا تو فیصلہ کرنا ہوگا بارالا وہ کبینہ کا اجلاس جو ہے وہ فی الحال اب تک کی اطلاع کے مطابق ملتوی ہو گیا ہے وزیر آدم نے چیف جسٹس اور سینئر جج جو وہاں موجود تھے ان کے اظہارے خیال کی مکمل تائید کی اور انہیں مزید یقین دلایا کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے دیگر مناسب اقدامات کریں گے جس میں متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کرنا اور پیراگراف 53 کے مطابق قانون سازی شروع کرنا شامل ہے اور پھر اس کے بعد دیگر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں پھر چیف جسٹس نے دوبارہ فل کورٹ میٹنگ بلائی اس کے بعد اور ججز کو وزیر آدم کے ساتھ ملاقات میں ہونے والی باتوں سے آگاہ کر دیا یہ ہے جناب اعلامیہ اس کا لبے لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب ذرا آپ غور کریں کہ وزیر آدم پاکستان شہباز شریف صاحب بینیفیشری ہیں یہ جتنا کچھ بھی ہوا اس کے یعنی عمران خان کے خلاف جتنے فیصلے آئے جن کے اوپر چھ ججز کہہ رہے ہیں کہ بہت دباؤ پڑتا رہا اور دباؤ لگاتا ڈالا جا رہا ہے ان کے بقول اس کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں اور اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب کیوں اپنے خلاف انکوائری کریں گے یا اپنے فائدے کو نقصان میں بدلیں گے اسی شہباز شریف کو بلا کر چیف جسٹس اور پاکستان اپنی خواہش پر انہی کے حوالے وہ سارا معاملہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچایا گیا اور اب جو منصف ہیں انہوں نے جس آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچایا گیا اسی کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انصاف کر دیں اس معاملے میں یہ بہت عجیب چیز لگ رہی ہے اچھا چلیں اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سینئر تلین صحافی اور سیاستدان اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سوچ کیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر سب سے پہلے آپ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اعتزاد احسن صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس تیرہ سینئر ججز کا ایک بینچ بنائیں اس بینچ کے آگے خط کو رکھیں اور جس جس ادارے کا نام لیا گیا ہے اس کے ہیڈ کو بلائیں اور پوچھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس خط نے ادلیہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ جی اعتزاد احسن صاحب کہہ رہے ہیں شیرف ذل مروت کے تین بڑے امپورٹنٹ بیانات ہیں انہوں نے کہا چھ حاضر سروس ججز مداخلت کرنے والوں کی شناخت کر رہے ہیں واقعات بتا رہے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو آسان کر لیں یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا میرا سوال ہے کہ اگر ان جٹ سہبان کو پتا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھنے کے بجائے پہلے خود توہین عدالت کے نوٹسز کیوں جاری نہیں کیے پھر شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات کا استعمال نہیں کر سکی کمیشنر کا بیان تبدیل کروایا گیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ججد کا خط اہم دستاوید ہے جس میں ہر چیز کا دستاویدی ثبوت موجود ہے یہ خط پی ٹی آئی بیانیے کو ونڈیکیٹ کرتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف پھر کچھ نہیں کر پا رہی اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے اس کے اوپر اور بات بات میں کرتے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ صحافی کیا کہہ رہے ہیں ساکب بشیر صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں کوٹ ریپورٹر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہائی کوٹ کے چھے حاضر ججز کا مقدبہ ریٹائر جج سنیں گے قدر مزاق سا لگ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حاضر سرویس ججز جو ہیں وہ بچارے پریشان ہیں ان کو دباؤ کا سامنا ہے ایک ریٹائر جج کی اوقات کیا ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں ریٹائر ہو گئے تو ختم ہو گئے بس یہ جا کے وقالت کر رہے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اب ایک ریٹائر جج کیسے اس کے اندر انصاف دیں گے یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے جہاں پہ حاضر سرویس ججز پریشان ہیں جن کے بس طاقت ہے قانون ہے ان کے بس قائدہ ہے ان کے بس اختیار ہے اختیار والے لوگ پریشان ہیں تو بے اختیار شخص آگے ان کو انصاف کیسے دلوائے گا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے آسمہ چودری صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت نے چھ ججز کی شکایت پر کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا جس کی سربراہی ریٹائر جج کریں گے آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی کمیشن بنے کیا ان کی ریپورٹس منظریاں پر آئیں یا کمیشن کی صفارشات پر عمل درامت ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کے بعد ایسا ہی سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا ایک اور صحافی نصر جویز صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے عدب اور احترام کے ساتھ یہ سوال اگر اٹھاؤں تو واجب ہوگا کہ جناب چیف جسٹس صاحب خط تو آپ کو لکھا گیا ہے اس کا جواب آپ نے فرام کرنا ہے یعنی یہ معاملہ انہوں نے اپنے سے آگے بھیج دیا چیف جسٹس صاحب پاکستان نے یہ جواب تو انہی کو دینا تھا پھر ایک اور چیز ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کمیشنز بنتے رہے ہیں متی اللہ جان صاحب اس پہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور بڑا ان کا تفصیلی ٹویٹ ہے یہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں اسلام آباد میں یہ کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریٹائر جج کو جو دے کر معاملہ اس کو لٹکا دیا گیا ہے اور سرونگ سپریم کورٹ کے جج کو یہ معاملہ کیوں نہیں دیا گیا وہ اس لیے کہ نتائج کا خوف تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسی طرح کے جس طرح کے ان چھے ججز نے صورتحال جو ہے اس کو فیس کیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس دس ریٹائر جج گوئنگ ٹو بی این ایڈر برادشیٹ کمیشن مسنگ پرسن کمیشن اور سلیم شہزاد کمیشن یہ تین کمیشنز کے اور انہوں نے نام لیا کہ اس سے پہلے ایسے کمیشنز بنتے رہے ہیں ریٹائر ججز کی زیرے نگرانی ہے ان کی سربراہی میں تو کیا یہ ویسے ہی ایک نیا بننے جا رہا ہے یعنی انہوں نے بھی کہا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے حبیب اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا الزام حکومت پر ہے اور حکومت ہی ان الزامات کی تفتیش کرے گی یہ انصاف کا کون سا قرینہ ہے اس بارے میں مرحانمائی درکار ہے یعنی حکومت کے اوپر الزام ہے اور حکومت ہی اس کی تحقیقات کرے گی اس قسم کے اسٹریٹمنٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ساکیب بشیر صاحب نے ایک اور بات کی اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کا خط ہائی کورٹ سے نہیں ہے سپریم کورٹ کے ایک آفیس سے لیک ہوا ہے یہ ساکیب بشیر صاحب نے کہا کہ یہ جو لیکج ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ اور پاکستان سے ہوئی ہے اور یہ ہائی کورٹ سے لیکج نہیں ہوئی ہے محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی خط لکنے والے سینئر چنلسٹ ہیں اور اسوسییشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے لکھا خط لکنے والے چھ ججز ریٹائر جج پر مشتمل انکوائری کمیشن کی تشکیل کو تسلیم کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے بعض ججز مستعفی ہو سکتے ہیں اچھا ججزوں کے استیفوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ججز نے معاملہ رکھا تھا سپریم جوڈیشن کانسل کے سامنے اور وہ اس لیے رکھا تھا کہ وہ رانمائی مانگ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایسی سیچویشن میں ججز کیا کریں بجائے ان کو بتانے کہ سپریم کورٹ نے جن کے بارے میں وہ شکایت لگا رہے تھے انہی کو بلا گے شباز شریف کو اور شباز شریف کو کہہ دیا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں اب بجائے اس کے یا اس کے اوپر کم سے کم گائیڈنس ایک مہیا کرتے یہ کرنے کی بجائے اور انہیں ریٹائر جج کے کمیشن کے اوپر اتفاق کر لیا یہ بہت عجیب چیز ہے اور اس کو سارے سوالات اس کے اوپر اٹھا رہے ہیں شباز شریف وہ شخصیت ہیں جو آڈیو بھی ان کی بڑی مشہور ہے یہ ججز کو فون کر کے فیصلے لکھوایا کرتے تھے دباؤ ڈال کر لالچ دے کر جیسے بھی ججز کو استعمال کرتے تھے فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی عادت ہے شباز شریف صاحب کو وہ اب عدلیہ کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ لطیفہ لگتا ہے اور حیرت کی بات لگتی ہے بارال اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائدیسہ صاحب یا ان کے حمایتی یہ فل کوٹ فل کوٹ ہر بات میں کہا کرتے تھے جب بندیال صاحب چیف جسٹس آب پاکستان تھے ہر بات میں کہتے تھے فل کوٹ بناو سارے ججز کو اکٹھا کرو ریٹائر جج کے اوپر ایک کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ حیران کن تو ہے اور پریشان کن بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اس کے اوپر جرد عمل دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مندرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکواری کمیشن کے قیام کو مسترد کر دیا پاکستان طریقہ انصاف نے اور آٹھ میں سے چھے ججز نے یہ خط لکھا تھا اور انہوں نے خط میں انٹیلیجنس ایجنسیوں پر عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کے لیے زبردستی کے حربیں استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا اور پاکستان طریقہ انصاف نے اس معاملے کو شفاف اور کھلی کاروائی کے لیے سپریم کورٹ کے اوپن بینچ کو بھیجنے کے اپنے مطالبے کو دور آیا انہوں نے کہا کہ سور اتحال کی سنگینی ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وفاقی حکومت کے اداروں کے خلاف چار چیٹ ہے پی ٹی اے نے الزام لگایا کہ حکومت ملک میں جاری غیر آئینی مداخلتوں کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہے یہی اصل بات ہے کہ شہباز شریف صاحب خود اس کے بینیفیشنی ہیں اس ساری صورتحال کے وہ کیسے ایک ایسا کمیشن بنائیں گے کہ ان کی طرف انگلی اٹھے اور پتا چلے کہ شہباز شریف صاحب کو جو بنانے کے اندر ساری دونمری ہوئی ہے اور عمران خان کو نقصان پہنچایا گیا ہے یہ سارا معاملہ کھل جائے شہباز شریف صاحب کبھی نہیں چاہیں گے وہ بڑی مشکل سے فارم سنتالیس کے اوپر ایک پرچی کے اوپر وزیراعظم پاکستان بنے ہوئے ہیں تو ان کے لیے مشکلات میں بڑا اضافہ ہو جائے گا اگر شفاف اور صاف تحقیقات اس کی ہو جاتی ہیں اب کچھ سوالات اور بھی اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر بڑا سوال یہ اٹھائے جا رہا ہے کہ کیا وہ صحیح پولٹکس کر رہے ہیں کیا جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں یا خرابیاں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ ان کے اوپر درست اپوزیشن کر پا رہے ہیں تو اس کا جواب بہت سارے لوگ نفی میں دے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پارٹی جتنی موثر طریقے سے الیکشن میں گئی ہے یا عمران خان صاحب نے جس موثر طریقے سے اپنا بیانیاں پھیلایا تھا آج اس کا عشری اشیر بھی یہ پارٹی نہیں کر پا رہی عمران خان صاحب نے وکلا پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا ان کو بہت زیادہ موقع دیا تھا کیونکہ وکلا ہی عمران خان صاحب کو جیل میں جا کر مل سکتے تھے اور وکلا پہ ہی وہ قانون اور انصاف کے لیے بھروسہ کر رہے تھے لیکن وہی وکلا جب سیٹوں کے پر بیٹھ گئے ان کو عوضے مل گئے اور وہ ایمینے بن گیا کوئی سینیٹر بن گیا تو سب کے بعد جب عوضے آ گئے تو اس کے بعد وہ اتنے محصر رہے نہیں اور پبلک کے اندر بھی جس قسم کی کمپین پہلے چلانی چاہیے تھی پہلے بھی نہیں چلی اور اب بھی نہیں چل رہی یہ شکوہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ بار بار کر رہے ہیں اب اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع پر ایک بہت بڑی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے اعتوار کو پشاور میں ملک کی سب سے بڑی ریلی نکالیں گے جس کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی ہوگا یہ بیریسٹر گور صاحب نے کہا ہے شیر افضل مروت نے کہا ہے اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی اس کو اعلان کیا ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ریلی نکالنے جاری ہے پشاور میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا وہاں وہ ریلی اور جلسہ کر سکتے ہیں اسلام آباد میں ان کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے جو چھے تاریک کو وہ جلسہ کرنے جارے ہیں تو کیا وہ اسلام آباد کی تاریک کا سب سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان کے بغیر کیا لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں نکال سکتے ہیں اور اگر لوگ نکل بھی آئیں تو کیا وہ اپنے مطالبات کو بنوا سکتے ہیں یا انصاف کے حصول کے لیے ایک کمپین چلا سکتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں صدیق جان صاحب نے اس کے ادر ایک بڑا تفصیلی کولم لکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور انہوں نے بیریسٹر گھور کو عمر ایوب کو اور حامد خان کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سہولتکار قرار دیا ہے اور یعنی بظاہر جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی فرسٹیشن بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے عددار ہے پارٹی کے وہ اتنے محصر نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے اور وہ بہت محتاط طریقے سے اعتجاج کا اعلان کرتے ہیں یا معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں ان کو تھوڑا اگریسیولی آنا چاہیے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سوچ ہے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں یہ بہت امپارٹنٹ خبر ہے اور بینیسٹر گوھر نے اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی در پہلے یہ آئی ہے اور اس میں نردہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز کے خط کے زمن میں بانی چیئرمن عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک تفصیلی خط بجوایا جائے گا خط نحریر کرنے والے محترم ججز کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ان کا خط رائے گا نہیں جائے گا اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں گے بانی چیئرمن عمران خان کا عدلیہ کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور پوری ثابت قدمی سے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے عمران خان صاحب کا خط اگر جاتا ہے اور یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے کیا اس کو عدلیہ سیبل سوسائٹی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر وہ جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں شہباز شریف کی وہ اس کو منظور کرتی ہیں یا نہیں کرتی یہ بہت بڑا کوئسٹین ہے کیونکہ یہ چھ ججز کا خط ایک چھوٹا معاملہ کتا ہی نہیں ہے اور بھی ڈیویلپنٹس ہیں اگلے وی لاغ میں شیئر کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ